بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے نیوزیلینڈ کے گورنمنٹ نے کچھ انٹرنیشنل ورکرز کو ہائر کرنے کے لیے دو سو کے قریب کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سوجیسٹ کی ہیں اس کے علاوہ ایک ایسی بھی کمپنیز سوجیسٹ کی ہے جو آپ کو ڈریکٹ ورک ویزا پر بلا سکتی ہے فاکس کر کے آپ نے اس ویڈیو کو سمجھنا ہے تاکہ آپ نو دن کے اندر نیوزیلینڈ کا ورک ویزا خود حاصل کرسکے نیوزیلینڈ امیگریشن ہر سال انیس ہزار فورنر ورکرز کو بلاتی ہے سیزنل ورک ویزا میں تاکہ وہ نیوزیلینڈ میں آکے سیزنل کٹیگریز کو پرفارم کرسکے اور اس کٹیگری کو کہا جاتا ہے ریکوگنائزڈ سیزنل ایمپلائمنٹ لیمیٹڈ ویزا ویزا میں آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے کن جوبز میں اپلائے کرنا ہے کیسے آپ کو ملے گا کتنی فیز ہے کتنے ڈاکومنٹس ہیں ساری چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پہلے کٹیگریز دیکھ لیں کٹیگریز کون سی ہیں جن میں آپ نے سیزنل ویزا کے لیے یہ جو سی ریکنائز سیزنل ایمپلائمنٹ لیمیٹڈ ویزا ہے اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں جو آپ کی سکرین پہ چل رہے ہیں کچھ جو کٹیگریز ہیں اس میں فروٹ اینڈ ویجٹیبل پکر پیکر ہیں ڈیری فارم اسسٹنٹ ہیں ڈیری فارم ورکرز ہیں فورکلیفٹ اپریٹرز ہیں اس کے علاوہ فارمنگ ایکویپمنٹس جو اپریٹرز ہوتے ہیں وہ ہیں جنرل فارم ورکر ہیں اینیملز کے ایٹیکر ہیں جنرل فارمنگ ورکرز ہیں ویر اوز ورکرز ہیں اس طرح کی کٹیگریز اس میں کٹیگریز ہیں جن میں آپ نیوزیلینڈ سیزنل ایمپلائمنٹ لیمٹیڈ ویزا میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹکٹ ویزا اکومڈیشن فورڈ سب کچھ موسٹ آف دی ٹائم ایمپلائرز دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے مینٹلی پرپیرڈ رہنا ہے کہ ٹکٹ اور ویزا کی فیس آپ کو خود بھی پے کرنی پڑ سکتی ہے سیلیڈی کی بات کریں 23 نیوزیلینڈ ڈالر سے لے کے 33 ڈالر تک آپ ان کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ کے رولز کے مطابق نیوزیلینڈ میں سیزنل ورک ویزا کی کیٹیگری کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایمپلائر جس نے آپ کو آفر لیٹر دینا ہے لیکن آپ کو ایک ایمیگریشن اپروول چاہیے ہوتی ہے یہ ایمیگریشن اپروول کہاں سے ملتی ہے یہ جس ایمپلائر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوئے لائر آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایمپلائر کہتا ہے کہ میں ایمیگریشن اپروول نہیں دے رہا وہ آپ خود ارینج کر لیں آپ نے کیسے ارینج کرنا ہے وہ ایمپلائر آپ کو ایک لائر سجیسٹ کرتا ہے جو کہ نیوزیلینڈ کا لائر ہوتا ہے اکستانی پچاس سے ساٹھ ہزار اس کی فیس ہوتی ہے آپ نے وہ اس کو پی کر کے ایمیگریشن اپروول اس لائر کے ذریعے لے لینی ہے تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں اس کے بعد آتے ہیں لائپٹوپ پہ جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے کینیڈا میں فارمنگ کٹیگری سے لیٹڈ جوبز پرفارم کرنا چاہتے ہیں آپ کو پی آر مس چاہیے ہوتی ہے لیکن نیوزیلینڈ میں ایسا نہیں ہے نیوزیلینڈ میں آپ ڈریکٹ ورک ویزا پہ جا کے سیزنل کٹیگریز میں کام کر سکتے ہیں اس ورک ویزا کو لینے کے لیے آپ کو ایمپلائر چاہیے ہوگا ایمپلائر کا آپ کو کہاں سے ملے گا ایمپلائر آپ کو ملے گا دو جگہوں سے ایک تو آپ آن لائن ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ جا کے اپلائے کریں ایک تو تب ہی بھی آپ کو مل سکتا ہے نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ ہے اس نے آپ کو دو سو کے قریب دو ہنڈرڈ کے قریب کچھ ایمپلائیمنٹ ایجنسیز وہ آپ کو پریفر کی ہیں کہ آپ ان کو جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں وہ آپ کو بلا سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک ایسی بھی کمپنی ہے جو آپ کو ڈریکٹ ورک پر مل پر بلا سکتی ہے تو ابھی لائپ ٹوپ کی سکرین پہ آجائے میں آپ کو ساری ریٹریل یہاں پہ سمجھاتا ہوں ابھی آپ موجود ہے لائپ ٹوپ کی سکرین پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لنک آپ کے سامنے نیوزیلینڈ ایمگریشن کا آپ کو نظر آ رہا ہے ریکرگنائز سیزنل ایمپلائیمنٹ لیسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ سکرول ڈاؤن کریں گے یہ لیسٹ ہے نیچے یہ دیکھیں یہ ساری آپ یہاں پہ سی مور پہ کلک کریں گے دوستوں کے قریب ہیں یہ آپ سی مور پہ کلک کرتے جائیں گے یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریکرگنائز سیزنل ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ لیسٹ جو ہے ایمپلائیرز کی لیسٹ ہے اچھے اس میں پارٹیسپیٹ کیسے کرنا آپ نے سیمپل ہی اس کا یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کوپی کر لینا ایسے ہی اوپن ہوگی جب آپ اس کو ڈسکرپشن میں جا کے لنک میں 200 ایمپلائیمنٹ لیسٹ کے نام سے اس کو منشن کر دوں گا آپ جیسے اس کو یہاں سے کوپی کریں گے کوئی بھی ان سب ہی میں آپ نے اسی طرح اپلائی کرنا ہے اس کو کوپی کرنا ہے آپ نے سیمپل ہی آگے گوگل پہ یہاں پہ پیسٹ کر لینا جب آپ پیسٹ کریں گے کمپنی کے افیشل ویب سائٹ آ جائے گی آپ نے ویب سائٹ کے اوپر کلک کر لینا کریں گے اب یہ دیکھیں اس کمپنی کے افیشل ویب سائٹ آگی آپ نے کیڈیر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپلیکیشن پروسس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ make sure your CV is up to dated مطلب آپ کی CV update ہونی چاہیے explained format پہ ہونی چاہیے اور یہ آپ نے سبمیٹ کر دینا ہے اس ای میل کے اوپر یہ دیکھیں you can there email your application to this email اس ای میل پہ اپنا CV کول ایڈ بھیج دینا ہے آپ اس کمپنی میں participate کر لیں گے جتنی بھی کمپنیز آپ کو نظر آ رہی ہیں سبی کو آپ نے اس طرح کوپی کر کے گوگل پہ جانا ان کی اپلیکیشن ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے اپنے کیریئر پہ جا کے اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کرتے رہنا ہے اب آ جائیں کیسی کمپنی کی طرف میں نے آپ کو بتایا تھا وہ direct آپ کو work permit بھی دے سکتی ہے TNG کے نام سے یہ company ہے description میں آپ کو اس کا بھی لنک دے دوں گا ان کی اپنے سیمپلی ویب سائٹ کو open کرنا ہے سب سے end پہ آئیں گے یہاں پہ contact detail یہاں پہ mention email پہ اپنا سی وی کولیٹر بھیج کے اپنی اپلیکیشن پروسس ان کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کو direct work visa بھی دے سکتی ہے تب تک کسی کو بھی payment نہ کریں جب تک آپ کا verify نہ ہو جائے آپ کا offer letter work permit ویزا original ہے detail ہیں ویسے میں آپ کو نیوزیلینڈ کی official website ہے اس کا link آپ کو description میں دے دوں گا آپ خود بھی جا کے یہ ساری detail deeply پڑ سکتے ہیں خود میں نے ویسے overview دے دیا جو basic important چیزیں تھی تو آپ اس opportunity سے فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کچھ نیا سیکھنے کو ملے ہے تو like کریں چینلل پہ پہلی دفعہ every visit channel subscribe subscribe کریں بہل اکن پریس کریں بہت سارا خیال لکھیں ملتے نکس ویڈیو میں take care Allah حافظ